آج کا ڈیلی کا جو ویلوگ تھا جس کو میں کنٹینیو کروں گا جو روزانہ کی جو ایکٹیوٹی ہوگی وہ آج زیادہ ہوگی تھی تیرہ چولہ منٹ کی اس کو کوئی پانچ سات منٹ تک لے کے آؤں گا جیسے دوستوں نے کہا کہ وقت کم کریں تو انشاءاللہ اس کو بھی کرتے ہیں دوسری بات میں یہ چاہ رہا تھا کہ دو تین قسم کے بنائے جائیں ایک سفر کے ہوں کچھ ڈیلی روٹین کے ہوں اور کچھ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سماجی باتیں کریں اپنے معاشرے کے حوالے سے باتیں کریں اپنے آس پاس کے حوالے سے اور اس طرح ہم ایک چیزوں کو سمجھنے میں ڈسکس کرنے میں یہ چیزیں بظاہر لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوں گی لیکن ان چیزوں کا آپ پر بہت اچھا سر پڑتا ہے آج صبح شفیق صاحب میں بڑے اچھے دوست ہیں انہوں نے کہا جی کہ کسی طرح آپ نے یہ ایکٹیوٹی شروع کی ہے تو یہ بڑی اچھی ہے اس سے آپ ڈیپریشن سے خود بھی نکلیں اور ہمیں بھی نکلنے میں تو ان کا مطلب چونکہ وہ اچھے دوست ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اور آج کل کے دور میں ہر کوئی پریشان ہے ظاہری سی بات ہے تو انہوں نے بڑا اچھا کہا مجھے بھی اس چیز نے بڑا کنوینس کیا کہ اس پہ بات کی جائے تو تمہید نہیں بانتے ہیں جو میں جتنا جانتا ہوں ہم اسی پہ بات کریں گے اور ڈیپریشن جو ہے نا جی ڈیپریشن دو قسم کے آج کے دور میں جو میری ڈیپریشن ہے یہ میں پہلے اس کے ڈسکلیمر دینا چاہوں گا کہ اس کا کسی قسم کا کوئی جو ہے آپ نے نہ کوئی یہ مذہبی طور پر میری اس بات کو آپ نے کسی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی معالجاتی طور پر یہ صرف اور صرف میری رائے ہوگی یا میرا مشاہدہ ہوگا اس کو آپ دیکھیں آپ سمجھیں سمجھ سکتے ہیں اس پہ عمل کریں یا اس کو سنیں شاید آپ کو سننے سے افاقہ ہو جائے یا ہو سکتا ہے آپ کے لئے وہ یوسفل نہ ہو لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں کافی لوگ ہیں جنہیں ایسی باتوں کی ضرورت ہے اور اس کو آپ کہلیں کہ فری کانسلنگ ہے جو کہ یہ میں چاہتا ہوں کم از گم اپنے لئے کہ میں پی کر کے کسی ایسی جگہ جاؤں جہاں پہ میرے ساتھ کوئی بات کرے کانسلنگ کرے وہ چیزیں مجھ سے ڈسکس کرے جو میں جانتا ہوں لیکن وہ مجھ سے بات کرے تو اس سے وہ چیزیں مجھے سمجھنے میں آسان ہی ہوتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسے دوست احباب اللہ نے دین ہے جن کی محفل جو ہے وہ کسی کانسلنگ سے زیادہ کام کرتی ہے کانسلنگ والا کام ہی کرتی ہے کسی پروفیشنل کی کانسلنگ سے بھی زیادہ اچھا کام کرتی ہے تو ڈپریشن جو ہے یہ آج کل کے دور میں دو قسم گیا ہے ایک تو ڈپریشن ایسا ہے جو آپ کے اوپر کوئی اس کی کوئی سپیرچول مطلب ہے آپ کہلیں کہ آپ کے خالق نے آپ پہ کوئی آزمائش یا آپ پہ کوئی ایسی سختی آ چکی ہے کوئی دکھ ایسا ہے جس میں آپ چلے جاتے ہیں تو اس میں آپ پھر آپ کو چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں آپ اس میں پریشان ہو جاتے ہو اس کی دوسری ایک وجہ یہ ہے جو یہ پہلی وجہ ہے اس کی ہم براہ راست اس کے ذمہ دار نہیں ہے اس کا ذمہ داری جو ہے مطلب اس کا علاج ہمارے ذمہ ضرور ہے لیکن اس کا قصور ہم پہ نہیں ہے کہ یہ ڈپریشن ہم نے تاری کی ہے جو دوسری قسم ہے دوسری قسم میں ہم ذمہ دار ہیں دوسری قسم ڈپریشن کی وہ ہم نے خود تاری کی ہوتی ہے اس میں چیزوں کو ہم نے اپنے ذہن پہ سوار کیا ہوتا ہے اس میں مسائل کو اس میں کسی چھوٹی چیز کو کسی بڑی چیز کو آج کل کے جو مسائل ہیں ان میں معاشی مسائل سب سے زیادہ گئے رہے ہیں تو نفسیاتی طور پہ انسان کمزور ہو چکے ہیں سماجی رابطے کی جیسے یہ سائٹس وغیرہ ہیں تو انہوں نے لوگوں کو کسی حد تک قریب تو کیا ہے لیکن جو لوگوں کی ایک وہ آپ کہہ لیں مکناتی سی قوتیں ہوتی تھی جو سماج میں ملنے سے آپ کے اندر کے انسان کی وہ جو حرارت ہے جو آپ کہہ لیں ایک الیکٹرک پوزیٹیو قرانٹس جو پیدا کرتے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں مطلب آپ پانچ ہزار دس ہزار بندے سے انٹریکشن تو کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کے جو آپ کی باڈی ہے اس میں کوئی اس کی جو پوزیٹیو قرانٹ ہے وہ نہیں جا رہا ہے اس کی پہلے وجہ یہ تھی کہ لوگ آپس میں ملتے تھے نکلتے تھے نکل کے ملتے تھے تو اس میں تازہ ہوا کا عمل دخل تھا نئے لوگوں کا عمل دخل تھا ان کی جو ایک ایسا علم جو ہے جو کہ دماغ سے زبان سے ٹرانسفر ہوتا ہے کمپنی سے ٹرانسفر ہوتا ہے وہ نالج تھا اس نالج نے بچا کے رکھا انسان کو اور اس نے ڈپریشن میں نہیں جانے دیا لیکن اب اکیسویں صدی میں جو ہے انسان ڈپریس ہے اور نفسیاتی طور پر بہت خمزور ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے ہے اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم خدا سے مانگیں عبادت کر کے استغفار کر کے اس سے نکلنے کی کوشش کریں اور ہم نکل جائیں گے مطلب جیسے ایک میت کا ایک مطلب اس کا یہ جو پوسٹ ڈیتھ ٹرامو ہوتا ہے یہ بڑا عام ہے اس میں نفسیات میں تو اس پر بقاعدہ مریض اور ان کی کاؤنسلنگ اور اس پر پورے میڈیسن کے پیکیج ہیں لیکن اللہ نے ہمیں اس میں یہی بتایا ہے کہ آپ کی کوئی کسی پیارے کی فوتگی ہوتی ہے تو جب تک آپ ترفین نہیں کرتے ہو ترفین تک آپ کے دل سے ایک ایسا بوجھ یا جو اتر جاتا ہے اس کے بعد دو دن تین دن لگتے ہیں اور ہم نے خود بھی یہ محسوس کی ہے کہ تین دنوں کے بعد وہ کافی کم ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی چیزیں جو ہیں اللہ نے اس کو ایک آپ کے لئے پروسس میں ڈالا ہے آپ نے اس پروسس سے نکلنا ہے تو وہ اس ڈپریشن سے آپ نکل سکتے ہیں لیکن جو دوسرا ڈپریشن ہے جو آپ نے خود تاریخ کیا ہوا ہے جو خواہشات کا ڈپریشن ہے جو کہ معاملات کا ڈپریشن ہے جو آپ کے کمپلیکسز کا ہے کبھی آپ مطلب کیونکہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ سارا کمپلیکسز کا زمانہ چل رہا ہے اس میں آپ مطلب ایک اچھی نعمت حاصل ہوتی ہے آپ اس کو فیس بک پر ڈالتے ہو اس کے تھوڑا نیچے آپ جاتے ہو آپ دیکھتے ہو آپ کے دوست نے اس سے زیادہ اچھی کچھ چیز لگا دی تو آپ جو ہے وہ آپ کا مائنڈ اور آپ جو ہے نا اس نعمت کو جو آپ نے ابھی چند منٹ پہلے حاصل کی ہوتی ہے یا انجوائے کی ہوتی ہے آپ کو اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے آپ اس نئی وہ دوست کی جو ایک تھوڑا ایک موڈل فرض کرنے گاڑی بھی ہے تو ایک موڈل انچی گاڑی اگر اس نے لے لیا تو جو آپ کو اللہ نے دی ہے آپ کے اندر سے اس کی جو خوشی ہے وہ نکلتی جا رہی ہے یہ چیزیں جن سے ہم نے خوش ہونا تھا ڈپریشن ہمارے دور ہونے تھے وہ چیزیں ہم نے ضائع کر دی ہیں کیونکہ ہر اگلی پوشٹ پہ جو نئی چیز ہوتی ہے وہ ہمیں کسی نئے فکر میں مبتلا کر دیتی ہے تو یہ اس معاشرے کا آج کل جدید معاشرے کا جو ہے یہ علمیہ ہے اور یہی ڈپریشن کی بڑی بچہ ہے اس کے لئے آپ کو خود نکلنا پڑے گا میں یہ وی لاغن شروع کرنے سے پہلے مجھ پہ بھی کئی یہ چونکہ ایک فیزز میں چلتا ہے ڈپریشن اس میں کئی دفعہ آپ کے کئی فیز ہوتے ہیں اس میں آپ کبھی ڈپریش ہوتے ہیں کبھی میرے چونکہ میں میری جو خواہشات ہوتی ہیں وہ بڑی واضح ہوتی ہیں میں ان کو چھپا نہیں سکتا ہوں میرا وہ اظہار کئی نہ کئی ہو جاتا ہے ابھی تو چلیں سماجی سائٹس پہ ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے میرے جو جاننے والے میرے متعلقین ہیں ان کو بھی اس بات کا علمہ ہے کہ میں کچھ چھپا نہیں سکتا ہوں میں چیزیں مطلب میری خواہش ہوتی ہے اچھی ہو بوری ہو وہ ظاہر ہو جاتی ہیں میں بڑا مطلب ایکسپریسیو ہوں اس معاملے میں تو اس طرح یہ جو چیزیں ہیں میں اپنے ڈپریشن کو بھی نہیں چھپا سکتا اب پچھلے کچھ دنوں سے میرے پہ بھی یہ چیزیں چل رہی تھی لیکن اس کا ہوا کیا کہ رمضان آ گیا رمضان میں طبیعت عبادت کی طرح مائل ہوئی قرآن پڑھا قرآن میں قرآن پڑھنے کی جو ایک بڑی وجہ ہے نا جی میرے فیال میں آج کل جو یہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے نا اسے چاہیے کہ وہ صرف قرآن اس طرح نہ پڑھے جیسے ہمارے بزرگ پڑھتے تھے کہ جی دو سپارے ختم کر لیے چار کر لیے پانچ کر لیے میرے خیال میں آج کل کے نوجوان کو بہنوں کو بھائیوں کو بڑوں بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اتنی تفاثیر آویلیبل ہیں ترجمہ آویلیبل ہیں اور خدا نے آپ کو خود سمجھنے کی کوشش کریں اس کو آپ اللہ نے آپ کو حمد دیا آپ کو سمجھنے کی قوت اللہ نے دیا تو آپ جب سمجھیں گے تو ایک ایک آیت جو ہوگی نا قرآن کی اس کی وہ آپ کی ڈپریشن کو توڑ کے رکھ دے گی اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو خواہشات ہیں یا آپ کے جو احساسات ہیں محرومی کے ہیں یا برتری کے ہیں وہ ساری جو ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہیں وہ بیمانی ہیں اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہماری جو ذات ہے انفرادی طور پر وہ ہے ہی بیمانی ہیں مطلب اس کائنات میں ہمارا کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی وجود کی اہمیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم مسلمان ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اس کے علاوہ ہماری فیزیکلی کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری لیکن ہم نے چیزوں کو اپنے اوپر ایسے تاری کر لیا ہے مطلب ہم برینڈز کے چکر میں اور موڈلوں کے چکر میں ہم اس حد تک ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں سے بھی چھپنا شروع ہو گئے ہیں ہم نے اپنی چیزیں ان سے بھی مطلب پہلے ہوتا تھا دوستوں یاروں میں کہ کالیج میں جانا سکول میں جانا وہاں بتانا نہیں کہ مارے پاس پیسے ہیں یا نہیں لیکن کوشش کرنی کہ ان کے حساب سے ہم پورا ہوتریں تو اب والدین کا رویہ اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا ہے کہ وہ بچارے چھپ رہے ہیں کہ ہم اولاد کی سٹینڈرڈ کو منٹین کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں تو یہ چیزیں ہماری خود کی پیدا کرتا ہے ان کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگی ان کے لیے ہمیں اس سے نکلنے کی بھی محنت کرنا ہوگی اور اگر کچھ ایسے حساسات جن کی وجہ سے ہمیں کم طریقہ شکار ہیں حساس کے تو ہم اس کو ختم کریں اس کو دیکھیں ہم کیسے ختم کر سکیں باقی معاملات اللہ پر چھوڑ دینے چاہیں گی کیونکہ اللہ ہی ہے ہمارے جو ہمیں نکال سکتے ہیں ہر کام میں وہ تو اگر ہمیں تھنڈا پانی بھی چاہیے تو میرے خیال میں یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرہ سے ممکن ہوگا لیکن اس کے لیے گریڈ ایک اندر جو گریڈ ہے نا وہ ہمیں ضرور ہونے چاہیے تو آپ نے پہلی گریڈ تو اپنے اندر یہ پیدا کریں کہ آپ نے جو اپنا ڈپریشن اپنے اوپر تاری کی ہوئے اس کو ہم نے خود سے اس سے نکلنا ہے اور اس کی سب سے جو اچھی وجہ نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں ایسے لوگوں سے ملیں جن سے آپ کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ملتے ہی صرف ان سے ہیں جن سے یا ہمیں کام ہوتا ہے یا وہ لوگ ہمیں ملتے ہیں جن کو ہم سے کام ہوتا ہے ہم نے ملنا چلنا صرف اس لیے کہ ہم خوش ہوں یا ہماری روح خوش ہو یا ایک یہ اچھے سماج کے لیے ضروری ہے تو ہم نے یہ چھوڑ دیا ہے ہم نے جب سے یہ چھوڑا ہے ہم ڈپریشن ہے ہماری زندگیوں کو ہر گھر میں بلڈ پریشر کی چیک کرنے کی مشینیں آگئیں ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور خاص طور پر جیسے میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں کسان ہوں تو جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کمیونٹی میں بھی ڈپریشن آ گیا ہے تو یہ بہت بڑا علمیہ ہے تو اس سے نکلنا ہے اس سے کیسے نکلیں گے اس کے لیے اگر چاہیں تو ہم اس کو مطلب سیشن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ باتیں پسند آئے تو میری تو یہ چونکہ پہلی ہے تو اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو ہم اس پر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ہم اس پر اچھے مکررین جو ہیں یا اچھے وہ نیک ہستیاں جو ہیں اپنے پروفیشن میں جن کا مشاہدہ اچھا ہے جو ملکوں میں گمے ہیں شہروں میں گمے ہیں لوگوں سے ملے ہیں جن کے اندر کی جو لطیف حص ہے وہ زندہ ہے ہم ان کو بھی ساتھ لے سکتے ہیں ساتھ ڈسکیشن کر سکتے ہیں اور یہ بڑا فائدہ مند ہوگا کم از کم میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اس میں ابھی چونکہ کچھ ایسا تھا نہیں میں نماز ابھی پڑھی گیا تو اس کے بعد مجھے تسبیحات کر رہا تھا تو مجھے یاد آیا صبح شفیق صاحب نے یہ کہا تھا کہ ڈپریشن پر بات کی جائے تو چونکہ کچھ سکرپٹر نہیں تھا کچھ میرے کچھ مائنڈ میں نہیں تھا تو یہ باتیں وہ فلبدی میں جو مائنڈ میں آ رہی ہیں کہ دو قصہ میں ایک خدا کی یہ طرف سے ہے اس میں کوئی ازمائش ہے یا کوئی دکھ ہے اس سے ہم نکل جائیں گے لیکن اگر ہم نے ڈپریشن کو خود تحریک کیا ہوا ہے تو اس سے ہمیں نکلنے آئی خود پڑے گا ہمیں کوئی اور نہیں نکالے گا اس کے لئے ہمیں اگزاست بنانے ہوں گے اپنے اگزاست پیدا کرنے ہوں گے جہاں ہم اپنے اندر کا جو یہ ڈپریشن کا گند ہے اس کو ہم اس کو فلش آؤٹ کریں اور زندگی کو دیکھیں اور اس کے لئے بڑی ضروری چیز جو ہے جو اس کی آج کل ہمارے معاشرے میں کمی ہے وہ شکر گزاری ہے شکر گزاری کی کیفیت اپنے اوپر تاری کر لیں ابھی تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں تو ایک مسلمان کے لئے شکر گزاری کی مطلب ایک بقائدہ مشک کرنی چاہیے ایکسرسائز کرنی چاہیے وہ دیکھیں صبح سے شام تک آپ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کنی نامات سے نواز آئے اپنے بچوں کو دیکھیں اپنی تندھرستی کو دیکھیں ابھی حال ہی میں میرے ایک دوست کرونا سے ان کیا انتقال ہوا ہے تو میں مطلب تب سے میں سوچ رہا ہوں کہ صرف سانس لینا جو ہے ہم اس کے بارے میں اگر شکر گزاری کریں اللہ کی اور دیکھیں ابھی پچھلے دنوں میں شادی پہ تھا وہاں پر فنکشن میں اونچا میوزک چل رہا تھا تو میرا ایک قرآن جو تھا یہ دو دن کے لئے ڈسٹربرائز میں سے مجھے سنائی دینا بند ہو گیا تھا تو میں حیران ہو گیا میں نے کہا یا اللہ تُو ایسی اللہ تُو نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کیا کیا نعمتیں لیکن جب ہم شکر گزاری کی کیفیت تاری نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کیا چیزیں انجوائے کر رہے ہیں ہم احل کر رہے ہیں لیکن ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم نئی چیزوں کے لئے جب جستجو شروع کر دیتے ہیں اور جو جیسے کسی نے کہا تھا کہ ہمیں جو حاصل لا حاصل کی جو تمنا ہے وہ ہمارے حاصل کا سکوم بھی برباد کر دیتی ہے تو جو چیزیں ہمیں اللہ نے مہینہ کی ہے اس بجائے اس کے کہ ہم ان سے لطف اندوز اور شکر گزاری کریں ہم ہر آنے والے دن میں نئی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پڑھنا چاہیے ضرور پڑھنا چاہیے زندگی میں آگے نکلنا چاہیے لیکن ہرس کی اور مقابلے کی اور لالج کی جو حص ہے اس کے ساتھ نہیں اور اپنے شکر گزاری کی قفیت کو برقرار رکھیں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس پہ ہمیں خوش رہنا ہے اس پہ خوش رہنا سیکھیں اور پاکستانیوں کے لئے تو ویسے بھی بہت بڑی مثال ہے کہ ہم لوگ مطلب یہ کوویڈ نائنٹین کے دور میں بھی اللہ نے ہمیں اتنے اچھے طریقے سے نکال دیا ہے مطلب حالات بورے ہوئے ہیں ٹائٹ ہوئے ہیں سب پہ ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ دن نہیں دیکھنے پڑے ہیں جو لوگوں نے دنیا میں ان کے مسائل ہیں بہت گمبیر مسائل ہیں ہمارے ایسے کوئی مسائل نہیں ہے پاکستانیوں کے جس ہمارے یہی مسائل ہیں جو ہم نے خود پیدا کی ہیں تو یہی تھوڑی سی بات اس کو اگر آپ کہیں گے آپ کو پسند آئے گی تو اس کو ہم آگے اور اور ٹاپک بھی بات کریں گے اور اسی پہ کئی سیشن کر سکتے ہیں کئی باتیں کر سکتے ہیں ابھی کچھ چیزیں مائک وغیرہ کا ایشو ہوگا کیونکہ یہ ابھی میں دو دن سے تو مارکی ٹیم بھی باندے اور کہیں گے ابھی نہیں ہوں اور آپ کو پتہ ہے دو دن سے یہ شروع کیا اچھا لگے تو آپ نے اس کو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹس میں اظہار ضرور کرنا ہے اچھا لگا ہے برا لگا ہے کچھ بہتری کی ضرورت ہے کچھ ٹاپک ہیں جن پہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے یہ سارا آپ نے ضرور بتانا ہے خوش رہیے شکر کے ساتھ رہیے اپنی آس پاس کی نعمتوں کو دیکھتے رہیے اور اللہ کے آگے جھکے رہیے موسیقی موسیقی